بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی آج ہم سبق نمبر دو میں سورة الانعام کی آیت نمبر چھتا آیت نمبر دس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئے بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر دو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروکم احلکنا من قبلهم من قرن مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیهم مدرارا وارسلنا السماء علیهم مدرارا واجعلنا الانہا تجری من تحتهم فاہلکناهم بزنوبهم فاہلکناهم بزنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین ولو نزلنا علیك كتابا فی قرطاس فلمسوه بأیديهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضی الامر ثم لا ينزرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ رَحَاقَا بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ آیاتِ مبارکہ کا ترجمہ عَلَمْ يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھتے کم احلکنا من قبلهم من قرن کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں مکنناهم فی الارض جن کو ہم نے اتنا جمع دیا تھا زمین میں ما لم نمکن لکم جتنا کہ تم کو بھی نہیں جمعیا تھا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلِيهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے چھوڑ دیا ان پر آسمان کو لگتار برستا ہوا وَجَعَلَّا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے بنائی نہریں جو بہتی ہیں ان کے نیچے سے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور امتوں کو وَلَوْنَا الزَّلَّ عَلَيْكَ اور اگر ہم اتاریں تجھ پر کتاباً فِي قِرْطَاسٍ لِکھا ہوا کا عز میں فَلَمَسُوْهُ بِعَيْدِيهِمْ پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوپی لے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ تو البتہ کہیں گے یہ کافر انہازہ اللہ سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا کھلم جادو وَقَالُوْ اور یہ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ وَلَوْ أَنزَلْ لَا مَلَكًا اور اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ لَقُذِيَ الْأَمْرُ تو معاملاتیں ہو جاتا سُمْ مَلَا يُنزَرُون پھر ان کو محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو وہ آدمی کی صورت میں ہوتا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم ان کو اسی شکو شبا میں ڈالتے پای البسون جس میں وہ اب پڑے ہیں وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ اور البتہ تحقیق یہ ہسی مزاق کرتے رہے تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی فَحَاقَا بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ پھر گیر لیا ان میں سے ہسی مزاق کرنے والوں کو مَا قَالُوْ بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اس چیز نے جس پر وہ ہسی مزاق کیا کرتے تھے آیات مبارکہ کی تفسیر أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلِيْهِمْ مِدْرَارًا وَاجْعَلَّا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَحْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَحْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ من قرن قرن اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن عام طور پر ایک سو سال کے زمانے کو قرن کہا جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی سے کہا کہ تم ایک قرن تک زندہ رہو گے اور وہ ایک سو سال تک زندہ رہے لیکن یہاں پر قرن سے امت مراد ہیں پچھلی آیت کے اندر حق کی تقذیب کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کی سخت وعید کا بیان تھا اور اب اس آیت کے اندر عبرت اور نصیحت کے طور پر پہلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے قوم عاد قوم سمود اور اسی طرح قوم فرعون کو طاقت اور شان و شوکت سے نوازا تھا بارشوں اور نہروں کے پانی کی وجہ سے ان کے باغات اور ان کے کھیت ہمیشہ سرسبس و شاداب رہتے تھے اور یہ لوگ بڑے عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے حقیقی تقذیب کی اور اللہ کی نشانیوں کا مزاق اڑایا تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا اور ان کی جگہ دوسری امتوں کو پیدا فرمایا تو اے غافل انسان جس اللہ نے ایسی شان و شوکت والی قوموں کو تباہ و برباد کیا تو وہ اللہ تمہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے وَلَوْنَ الزَّلَّ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِيْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ بعض مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ اللہ کی طرف سے بیجی ہوئی کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ آپ کو بھی جادوگر کہتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اگر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اترے تو تب بھی یہ لوگ انکار کریں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ بھی کھلا کھلم جادو ہے یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان کفار کے مطالبے کے مطابق آسمان سے کوئی فرشتہ ہم نازل کریں تو تب بھی یہ بدبخت خلاف ورزی کریں گے تو پھر اس صورت میں ان کو محلت نہیں دی جائے گی بلکہ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کا دوسرا جواب دیا ہے کہ اگر بالفرض ہم آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کریں تو اس کی دو ہی صورتیں ہوئیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے اگر وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے تو یہ لوگ اسے برداش نہیں کر سکیں گے اور سب ہلاک ہو جائیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آئے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو تب بھی یہ بدبخت اس کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے مطالبات ان کے اعتاراضات اور ان کے استہزا کی وجہ سے پریشان بلکل بھی نہ ہوں کیونکہ یہ ان لوگوں کی عادت ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ناماننے والوں کو تباہ و برباد نشت و نابود کیا تو آخر ان کا انجام بھی یہی ہوگا عزیز طالبات آج ہم نے سبق نمبر دو میں آیت نمبر چھتا آیت نمبر دستا ترجمہ اور تفسیر پڑی جس میں ہم نے کفار کے مختلف مطالبات کے بارے میں پڑا کہ وہ رسول اللہ سے ترہ ترہ کے مطالبات کیا کرتے تھے اور پھر اللہ نے ان کے تمام مطالبات کو رد کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کے انجام بج سے آگاہ کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ